لگ بگ تیہ ہے آپ یہ تال ٹھوک رہے ہیں لوگ شرما تیہ تو تب ہوگا کانگریس مانے گی دریہ دلی دکھائے گی آپ کی دلی والی ابھی دکتیں وہ تو ختم ہونے کے بجائے اور اسکلیٹ ہوتی دکھ رہی ہیں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی کسی تیاغی صاحب نے بھی سندیب بھائی بہت کٹیگریکلی اس کو کلیریفائی کیا میں بھی کر دیتا ہوں دیپک بابریہ جی کا بیان بھی بیرے ہاتھ میں ہے کیول اس طرح کی بات آئی تھی الکہ لامبا جی کے دورہ بھی کہ بھئی ہم ساری سیتوں پر لڑنے کے لیے تیار ہیں الکہ لامبا آپ کی راستریہ پروکتہ ہیں سندیب دیکشت نے بھی بولا ہے میں پھر کہوں گا کہ پوری طرح سے جو بیان ہیں ان کو خارج کیا گیا ہے دیپک بابریہ جی نے بھی کہا ہے کہ اس طرح کے بیانوں پر سیم برتا جائے اور جس طرح کا بھی جو بھی بیان آیا ہے وہ نہیں آنا چاہیے تھا گٹ بندھن ہے اور گٹ بندھن میں دونوں کی بھاوناؤں کا سممان رکھ کے ہی ہم آگے چنیں میرے بھی متوید ہو سکتے ہیں کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں کہیں پر بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن اگر گٹ بندھن ہے تو پھر گٹ بندھن کی بھاوناؤں کا خیال ہونا چاہیے یہ جو ہوا یہ گلت ہے نہیں ہونا چاہیے مہاوکہ سگاری گٹ بندھن برقرار ہے آپ کا اس کے بعد اب اس کے اوپر ورام لگنا چاہیے وہاں پر کھیل چالو آہے یا گتی رودک پورے آہے گتی رودک آگیا ہے کیا مہاراش میں نہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے بلکل کہیں پر کوئی کھیل چالو آہے نہیں ہے کھیل چالو کرنے کے لیے تو بی جے پی ہی کافی ہے اور بی جے پی نے کھیل اپنے چالو کر دی ہیں سب سے پہلا کھیل تو انہوں نے دیکھئے کس طرح سے ابھی الیکشن کمیشنر کی چیف الیکشن کمیشنر کی نیوکتی پر کبجہ کرنے کے لیے جو موو چلا ہے اسی پر صاف نظر آ رہا ہے کہ بی جے پی پوری طرح سے چاہے وہ انڈیا ہو اور چاہے مہاراستہ کا مہا وکاس اگھاڑی ہو سب سے بی جے پی ڈری ہوئی ہے بی جے پی کی حالت ایسی ہو گئی ہے سندیب بھائی جو انڈیا کی برسوں سے میٹنگ نہیں ہوئی تھی پچھلے چھے مہینے میں ان کو جان بوجھ کر سیم ڈے جنتہ کو ایک میسیج دینے کے لیے میٹنگ بلانی پڑی اور آج حالت یہ ہے کہ دیش کے پردھان منطری کی بوکلا ہٹ کل لال کلے کی پراشیر سے بھی نظر آئی کوئی دیش کا پردھان منطری نہیں کہتا کے جنتہ سائیڈ میں اور اگلی بار بھی میں ہی آؤں گا شاید وہ جنتہ کی جو طاقت ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور جس طرح سے پچھلے دو تین دن کے اندر ہی سی اے جی کی ریپورٹ آئی ہیں تمام برسٹ اچار کے مددے آئے ہیں اور میں آپ کو بدھائی دوں گا آپ ہمیشہ اس طرح کی چیزوں کو آپ اٹھا کر دیش کی جنتہ کے سامنے رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے اس سے برسٹ سرکار کبھی نہیں رہی اس سے زیادہ جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بابیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے